سکون قلب ملا لذات حیات ملی سکون قلب ملا لذات حیات ملی در حبیب ملا ساری کائنات ملی در حبیب ملا ساری کائنات ملی کہاں کہاں نہ پھیرا سکون جا کے لیے یہ در حبیب ملا ساری کائنات ملی الہی سلامتی آستان سرکار رہے یہ آسرا ہے فقیروں کا برقرار رہے در حبیب ملا ساری کائنات ملی نہیں ہے کوئی زمانے میں آپ جیسا قریب ملا جو آپ سے اس کو خدا کی ذات ملی ملا جو آپ سے اس کو خدا کی ذات ملی در حبیب ملا ساری کائنات ملی جمال یوسف اور جمال مصطفیٰ ذرا ملاحظہ فرمائے حسی ہے یوسف سے بھی اس زمانے میں انہیں بھی آپ کے حسین کی خیرات ملی انہیں بھی آپ کے حسین کی خیرات ملی تر حبیب ملا ساری کائنات ملی سکون قلب ملا لذات حیات ملی جنہیں قلبی سکون ملا وہ بولیں سبحانہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر ذات حق نے رشاد فرمایا وقت انتائی محدود سا ہے آج کی اس محفل میں پیغام کے طور پر اللہ کے قرآن کی آیت آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا آج دنیا میں کوئی کہتا ہے کہ سرمایہ دار کا میاب ہے مالز دار کا میاب ہے کوئی کہتا ہے مشیر کا پیغام ہے کوئی کہتا ہے وزیر کا میاب ہے رب کعبہ کی قسم ہے محمد کے در کا فقیر کا میاب ہے رب سے پوچھا مولا حب تیری نگاہ میں تیری نگاہ ہے نازم کون کا میاب ہے تو خالقوں کا قائنات نے رشاد فرمایا سمجھوں کے ساتھ لبی کے دیوانوں سنیے گا بس مختصر سی میری گفتگو ہے مختصر سا پیغام ہے تو زندگی اس طرح گزاری جائے کہ آپ کے کردار سے اخلاق سے کلام سے آپ کی اقوال سے صیرت سے معلوم ہو کہ یہ کامیاب ہو گیا کہ یہ حضور کا غلام ہے تو رب نے جس کامیابی کا تذکرہ کیا اپنے کلام میں وہ کونسی کامیابی ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قد افلح ما تذکرہ اتنے کم آواز میں بارہ نہیں کرتی محبت سے جھوم کے بولیں سبحان اللہ مختصر بھی ادان بھی ساتھی جماعتی متصل ادا کریں گے لیکن مختصر میں نے عادری پیس کرنی ہے سبحان اللہ کی صدا سے مسجد گوجنی چاہیے پھر دوبارہ قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ فرماتا ہے مومنوں کا ایمان بڑھتا ہے جب قرآن سنایا جاتا ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ کو قد افلح ما تذکرہ اللہ فرماتا ہے تحقیق کامیاب ہو گیا ہے وہ جس نے اپنے من کو صاف کر لیا نگاہ قدرت میں کامیاب وہ پر میں جس نے اپنے دل کو صاف کیا اپنی سوچ کو پا کر لیا اپنے گفتار کو پا کر لیا اپنے کردار کو پا کر لیا تو لوگوں یہ وہ کامیابی ہیں پر میں ایسی کامیابی ہیں پر میں دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے کامیابی دو طرح سے ملتی ہے قرآن مجید فرقان حمید اور خالق کائنات نے جو طریقے بیان کی یہ تذکیہ نفس کے حضور کی آمد کے درہ توجہ کرنا من صاف کرنا ہے مولا اندر گندہ ہو گیا دل نہ پاک ہو گیا ہے دل پہ مل چڑ گئی ہے یا اللہ کیا کرے ارشاد ہوا بھلا کا رسم ربی لوگوں من پاک کرنا ہے اندر کی سفائی چاہیے من کی پاکی جگی چاہیے اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا یار کا ذکر کرنا پڑے گا اللہ یاللہ کرنا پڑے گا اس کی یاد میں زندگی گزارو گے جب اللہ یاللہ زبان پہ رہے گی دل پاک ہو جائے دوسرا طریقہ رب نے ارشاد فرمایا ہاں سون ایک طریقہ میرا ذکر ہے میرا پاک نام اپنی پاک زبان پہ جب پھر تے زبان کرے گا زبان پاک ہو جائے گی سوچ پاک ہو جائے گی تیرا دل پاک ہو جائے گا تیری رو پاک ہو جائے دوسرا طریقہ رب نے بیان کیا سبحان اللہ کی صدا ہوں یوں یا اللہ اور کوئی طریقہ ہے رب نے فرمایا ہاں جب میری بارگاہ سے میرے گھر سے جب مسجدوں سے حیال السلام اور حیال الفلا کی صدا پلند ہو جائے تو میری بارگاہ میں اپنی چبین نیاز کو جب پاک ساب ہو کر آوگے میں تمہارے دلوں کو پاک کر لو دوسرا طریقہ من کو صاف کرنے کا اللہ کی بارگاہ کی حاضری یہ میں اپنی طرف سے نہیں رب کا قرآن پیش کر رہا محب سے بولو رب کا ذکر بھی کرو نماز بھی ادا کرو کہ اس سے تمہارے من کی پاس کیدگی ہوگی یا اللہ کوئی اور طریقہ بھی ہے فرمایا ہاں ایک طریقہ فرمایا اپنا من اپنا دل اپنی ذات کو میرے معبوب کی بارگاہ میں پیش کرو جب میرے معبوب کی نگاہ پڑے گی من پاک ہو جائے میرے معبوب کی نگاہوں میں آ جاؤ میرے آلہ حضرت عظیم البرکت کائنات کے کئی گوشے میں بیٹھے ہو من کی صفائی چاہتے ہو کامل نہیں ملتا میرے آلہ حضرت نے پیغام دیا ہے رب کا قرآن بھی یہی ہے یزکی ہم میرا معبوب تمہارے من کو تمہارے قلوب کی تذکیہ فرمائے گا آلہ حضرت عظیم البرکت نے رب کے کلام سے یہ نتیجہ خش کیا اور اس نے غازہ پیش کیا بارگاہ مصطفی میں کہ جس جگہ میں آگے جو بھی آیا ہے جس نے دل پیش کیا ہے خدا نے اس کو چمکا دیا نگاہ مصطفیٰ کی برکت سے اب حضرت عظیم البرکت یہاں کچھ عقل کے اندر یہ کہتے ہیں یہ اگر نگاہی پڑھ نہیں سی تو ابو جال بھی اسلام لے آتا باقی کافر بھی مسلمان ہو جاتے لیکن حضرت عظیم البرکت جس بندے کو پیاس ہی نہ اسے پانی کیا پلایا جائے کہ جی فلان فلان اگر حضور نگاہ فرماتے تو وہ مسلمان ہو جاتے وہ چلے ہو فرمائے جس کی پیاس ہی نہ ہو جس بندے کو پیاس ہی نہ اس کو پانی پلایا جاتا ہے فرمائے جو ہدایت کا طالب ہو نگاہ مصطفیٰ سے فرمائے کوئی ابو بکر بنتا ہے کوئی عمر باق آئے عمر آئے تو فاروق ایاسم ہو گئے عثمان آئے سن نورین ہو گئے علی آئے مالا ہو گئے عبدالقادر جینا نہیں پہنچے تو خوش عاظم ہو گئے خدا نے عزتیں عطا کر دی تو ایسے ایسے چمکے کائنات کے اندر حضرات دیوکار وہ دنیا سے تو چلے گئے رب نے ان کے نام کو ایسے چمکا دیا آج بھی ان کے تذکر ہو رہے ہیں تو آلہ حضرت عظیم البرکت نے بھی بارگاہ مصطفیٰ میں استغاثہ پیش کیا میرے ساتھ مل کے آخری شیر ہے آپ نے فرمایا سونے ہو سب کو چمکایا ہے مجھے بھی چمکا ہونا کہ چمکی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے وائے جو جو چاہتا ہے کہ آج دل چمک جائے زبان پاک ہو جائے اندر چمک جائے میرے ساتھ مل کے پڑھ لو چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمک اب آدمی آرہی میرا دل بھی چمک لے میرا دل بھی چمک تو کامیاب وہ ہے جس نے اپنے من کو چمکا لیا تو کامیاب کون اللہ کی نگاہ میں وہ کامیاب ہے جس نے اپنے من کو صاف کیا تو محافظ